ایک مہاتمہ تھے مرگٹ میں پڑے گاؤں کے ایک سجن گئے بھولے بابا یہاں کیوں پڑے ہو نہ بچھانے کو نہ اوڑنے کو مہاتمہ بھولے ہمارے پاس سب کچھ ہے تمہیں دکھائی نہیں دے کیا ہے مہاتمہ بھولے زمین پر لیٹ جاتے ہیں سرانے ہاتھ رکھتے ہیں اور ہم تو اپنا بستر تکیہ ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں کہ یہ تو آپ کی مہانتہ ہے پر مرگٹ میں کیوں پڑے ہو بستی میں چلو گاؤں والوں سے ملنا ہو جائے گا یا جگہ تمہار گھٹ ہے کہ وہ بستی میں جا کر کیا کریں گے ایک دن بستی والے بھی آئیں آئیں گے سب سے ملتے چلیں گے تو کال بھلے ہی سم کا کلیوہ کرے فرشیش تتو آتما تتو کو چھو نہیں سکتا اب تو بڑا کرودھارا تھا پرشیش بولے اس بالک کو ہماری آنکھوں سے الگ کرو اشریف تلسیداز جی مہارک دیکھو بڑا سوکش منتر بتا دیا کہ لکشمن جی بول رہے ہیں کسی نے کہا پرشیش بھی بول رہے ہیں تلسیداز جی پرشیش بولے نا پرشیش بھی جادہ کرودھ میں ہیں اس لئے بول نہیں رہے ہیں پھر کہ بولت لکھ نہیں لکشمن جی بول رہے ہیں اب پرشیش بھرگوپت بکہ ہی کو پھارا بڑے کرودھ میں لکشمن جی تب تک پرشیش بھرگوپت بول رہے ہیں اس کو ہماری آنکھوں سے دور کرو لکشمن جی بولے کائے کو آنکھ سے دور کراتے ہو کوئی کرے گا کی نہیں کرے گا موڑی نینکتوں کو ان آئیں آنکھ ہی موڑ لو کوئی ہے ہی نہیں اور کتنی بڑھیا بات ہے بہرمکی ورتی سے دیکھو گے تو دوسرا ہے اور آنکھ موڑ کر انترمکی ورتی سے دیکھو تو کوئی ہے ہی نہیں یہ کہی ہے یہ کہی بات زیادہ بڑھ گئی رام جی نے سنیں لکشمن بیہت سے بہوری نین ترے رہے رام رام جی نے کیون لکشمن جی کی اور دیکھا لکشمن جی ترند گرو سمیپ گونے سکھ پریہربانی باہ یہی لکشمن جی کی وشیشتہ اتنے کرودھ میں پرشیش رام جی کا اتر دے رہے ہیں لیکن ابھیمان سے نہیں جڑے ہیں لکشمن جی بھگوان سے جڑے ہیں اور ابھیمان سے جڑے ہوئے کرو دھی کی اور بھگوان سے جڑے ہوئے کرو دھی کی اس ٹھیٹی میں انتر ہے بہت انتر ہے جو ابھیمان سے جڑا ہوگا اسے روکو کرو دھو گرہن دو بھئی ہے دیکھو اب ہمیں ہمیں مت رکھو دیکھو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں مت رکھو اور جو دو لڑتے ہوں ایک کو پکڑ لو تو زیادہ جوز دکھائے گا چھوڑ دو بس اور چھوڑ دو تو زیادہ کچھ نہیں کرے گا اور نہیں چھوڑو تو کہتے ہیں پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے بس چھوڑ دو آج اس کو نہیں چھوڑیں گے ایسے ہی کر دیں کرو دیں اور اگر کہتے ہیں کہ بھئی ہے ہم سے ہی کہتے ہو تو ہم سے ہی کہی جائے گی جب تو ہم سے اس سے کچھ نہیں ہم سے پر جو بھگوان سے جڑا ہے رام جی نے کہا کہا بھی نہیں دیکھا لکشمن جی بیٹھ گئے کسی نے لکشمن جی سے کہا تو تمہیں برا نہیں لگا تمہیں روک دیا ان سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں لکشمن جی بولے اپنا بھلا برا کیا ہم سے تو رام جی نے کہا بولو بولنے لگے انہوں نے کہا چپ چپ ہو گئے جیسی رام جی کی اچھا یہ ہے بھگت کا لکشان گرو سمیپ گونے سا کچھ اچھا یہ گرو جی کے پاس جا کر کیوں بیٹھ گئے لکشمن جی رام جی ناراج ہو گئے نا نین ترے رے رام ماں نے اپدیس دیا کہ اگر لیلا بس بھگوان ناراج ہو جائیں بھگوان روٹ جائیں تو گرو دیو کی شرن میں چلا جانا چاہیے کبیرہ ہری کے روٹ تھے گرو کی شرن ہے گرو سمیپ گونے سپوچی پریہربانی بام پھر رام جی آئے اور رام جی نے پرش رام جی سے کچھ کہا تو رام بچن سن کچھ کو جڑا نہیں دیکھو بولنے کا ڈھنگ ہوتا وہی بات لکشمن جی کہتے ہیں تو پرش رام جی ناراج ہو جاتے ہیں اور وہی بات رام جی کہتے ہیں تو پرش رام جی شانت ہو جاتے ہیں بگرے لوگ رام جی شنہ Gesellschaft بگرد چینی جیشو سن